یہ ہے آدم خان کی جوہر یونیورسٹی ان کا ڈریم پروجیکٹ کسی زمانے میں یہاں پر کہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا یعنی کسی کی بھی انٹری ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی تھی لیکن آج یہاں پر جیسی بھی چلی ہے یہاں پر گڑے میں سے ایک مشین برامت کی ہے قیمتی کتابیں جو چوری ہو گئی تھیں کہ کلائیبریری سے وہ برامت کی گئی ہے کیا مشین ہے کون سی کتابیں ہیں دیکھئے پوری نمشکار دوستو میں عریف خان ایک بار پھر کے نئے میں ایکس پرزا نیز روم سے آپ کے سامنے نئے ملتوں اور تازہ خبروں کے ساتھ رامپور ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن اتحاسک شہر ہے اور اس کا نام ہمیشہ سے پوری دنیا میں مشہور رہا ہے پہلے رامپوری چاپو کے نام سے رامپور جانا جاتا تھا فلموں میں ڈائلک بولے جاتے تھے رامپوری چاپو کو لے کر اس طرح سے پوری دنیا میں مشہور تھا رامپوری چاپو کو لے کر کے رامپور اس کے بعد آدم خان اور نواب خاندان کے میں چلی سیاست اور عداوت کے بیچ میں رامپور کافی سرکیوں میں رہا کرتا تھا اور اب آج کل اس لیے سرکیوں میں ہے کہ جو رامپور کے ورشت نیتا تھے رامپور کے جو جن کو سب کچھ کہا جاتا تھا کہ نواب خاندان کے بعد میں جو رائنیتی کو سڑکو پر لے کر آئے وہ آدم خان کا ہی کارنامہ تھا اور آدم خان نے جس طرح سے ایک میڈل کلاس فیملی سے نکلنے کے بعد میں جو شورت عزت اور جو انہوں نے مقام حاصل کیا تھا کہ نو دس بار کے ویدھائق رہے ایم پی رہے کئی بار کے منسٹر جب سپا سرکار میں دو ہزار بارس سے دو ہزار سترہ کے بیچ میں کچھ کام ایسے ہوئے جس پر سب لوگوں کو اعتراض تھا لیکن چونکہ اس وہ سرکار تھی اس لیے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن جب سرکار پلٹی تو کہتے ہیں کہ جوہر یونیورسٹی میں جن لوگوں کی زمینیں زبادستی لی گئی تھی یا کم ریٹوں میں لی گئی تھی پھر ان لوگوں نے مقدمے کیے اور مقدمہ کرنے کے بعد میں آدم خان کے اوپر کئی کیس کر دیئے اس طرح سے ان کے پر لفق سو کیس ہوئے جس کے اندر میں زمینوں پہ زبادستی قبضے سے لے کر بکری چوری اور زبادستی گھروں پہ قبضہ کرنا پراپرٹی پہ قبضہ کرنا اور اس کے علاوہ مدرسے آلیہ جو رامپور کی اتحاسک عمارت و اتحاسک مدرسہ تھا دو سو سال پرانہ رامپور کا مدرسہ اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں تعلیم کا فقدان تھا مطلب کم لوگ تھے ٹیچرز بھی کم تھے عربی پڑھنے والے بھی کم تھے عربی جاننے والی کم تھے لیکن وہ مدرسہ تھا اس کی ایک شکل تھی اس کو انہوں نے یہاں کہتے ہیں کہ ختم کر دیا یہاں پہ اور اس کی عمارت پہ بھی قبضہ کیا اور اس میں ایک چھوٹا سا رپی ایس اسکول قائم کیا اور اس کو تیسی چھوٹے سے کمرے میں لے جا کے یعنی دو سو سال پرانے مدرسے کو کہیں پہ شفٹ کیا تھا برحال وہ بھی میٹر اپنی جگہ پر تھا لیکن اس کے بعد میں آروپ یہ لگا کہ اس مدرسے میں جو دو سو سال پرانی چار سو سال پرانی یا ہزاروں سال پرانی جو کتابیں اس کی لائبریری میں رکھی ہوئی تھی کہ بھائی ہم بگری چوری ہیں کتاب چوری کتاب چور ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کو لے کر کے پھر شایسن کی کیونکہ کروائی چل رہی تھی ابھی جو میں آپ کو دکھا ہوں دیکھ رہے تھے کہ ابھی یہ جو پولیس والے ہتوڑا چلا رہے ہیں یہاں پر یہ دیوار توڑ کے پیچھے سے وہ چوری ہوئی کتابیں برامت ہوئیں ہیں پورا زخیرہ ہے جس میں بیش قیمتی قرآن شریف ہیں تفسیر ہیں بیان ہیں لوگوں کے اس زمانے کے ہوئی ہیں جو ہم نے کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کی ہے یہ سب قرآن شریف اور دو تھی چیزیں ہیں جو زمین میں پڑی ہوئی ہیں پولیس وہاں پر مخلوق ہوئی ہیں اور تمام پولیس کے مخلوق کی بھی یہ سب کا روائی چلتے ہیں پڑی ہوئی ہیں ہاکانے ہاکانے دستون نواب قلب علی خان کے زمانے کی ہے یہ کفی کی طرف نواب قلب علی خان کے زمانے کی ہے میرے خواہد ہے ہمارے باپ کے پیدائی سے ہی پہلے کی ہے آگے میاں میں یہ نہیں ملکم ہوں بہارہ میں بھی یہ کلکتا ہے منا رہا ہے ریجل منا رہا ہے نہیں یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے پہلے خان میں یہ سوچتے ہیں یہ کتاب ہے میں کی طرح کتاب ہے یہ کتاب پڑ رہت ہے یہ دہت پڑ ú criminسے کو ہی چھنا رہا ہے یہ دہت ہے یہ دہت ہے موسیقا اب آپ کو دکھاتے ہیں اس مشین کے بارے میں جو جوہر یونیورسٹی سے برامت کیے دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ مشین ہے یہی برامت کیے کرین سے اس کو نکالا گیا ہے گڑڈے سے یہ کرین کھڑی ہے اسی کرین سے اس کو نکالا گیا ہے یہ ہے وہ مشین یہ ہیں انور اور سالم جو عبداللہ عظم کے بہت قریبی دوست بتایا جاتے ہیں انہی کی نشاندہی پر یہ مشین برامت ہوئی ہے سنیا ایس پی صاحب کا کیا کیا یہ ایک مقدمہ قیم ہوا تھا جوہا کھیلتے ہوئے کوئی لوگوں کا ویڈیو وائرل ہوا تھا ہم اس کے تحقیقات میں لگے تو وہ اس میں دو لڑکے کی رفتار ہوئے جو جوہا کھیل لہے تھے انوار اور شلیم ان سے بہت ساری باتیں پرکاس میں آئی جتنے بھی کالے کالوار تھے ان لوگوں کے وہ سب تہ پہ تہ کھلتے چلے جا رہے ہیں ابھی بھی کاروائی چل رہی ہے اسی کرم میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو وہ جوہا کاروائی چلتا ہے اس پر کاروائی کی آم لوگوں نے دوسرے سب سے مہتپونڈ بات ہی ہوئی انہوں نے بتایا کہ ایک جو ہے ماشین جو جھاڑو لگاتی ہے آٹومیٹک ماشین ہوتی ہے جھاڑو لگانے والی اس ماشین کو جوہر بھی سویدھیالے میں یہ لوگ وہی کا کام کرتے تھے سارا سپلائی ساری کمپنی اوپنی بنا کر کے اپنا ایٹا روڑی سپلائی کرتے تھے بھوڑا کمپنی کھولے تھے یا نینڈ کے کنسٹرکشن کمپنی لیمٹیٹ یا یا نینڈ کے انٹرپرائز کر کے تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ماشین بہت پہلے ہم سنتے آتے تھے کہ ایک ماشین وہاں کھو تیگاڑ دی گئی ہے کاٹ کے گاڑ دی گئی ہے ایسا کر کے تو میں نے کہا بھائی صحیح سے تم بتاؤ تو اس نے کہا نہیں میں بتا رہا ہوں اس کی بات پہ یقین کیا پھر ہم لوگوں نے ان کو لے کر کے وہاں پہ خدائی کرائی آپ کے سامنے کرائی پوری میڈیا کے سامنے کرائی خدائی دن میں وہ ماشین وہاں کٹ کے گھڑی ہوئی ہے یہ دنیا کے سامنے ہے یہ بہت غلط ہے سرکاری سمپتی کا دور ویڈیو ہوگا ہے اور کریمینل بھی سیوز ہے یہ جھما کرنے ہی ہوگی نہیں ہے اس پر ہم پوری کاروائی کریں گے ابھی کھدائی ہماری زیاری ہے اور بھی چیزیں ملیں گی اور ابھی ہم ان کو ریمانٹ پہ لے رہے ہیں مانگی نیلیش اندروت کیا ہے کہ اب یکدوں کو ریمانٹ پہ دیا جائے تو ان کے ان کو ساتھ لے کر ہی کوئی کاروائی کیا سکے گی بڑی بات ہے کہ وہ ماشین ملی ہے کھوڑنے میں وہ ہمارا پکا ایویڈنس ہے اب میں ساری ایویڈنس کو کورپریٹ کروں گا ایویڈنس کا ون ٹو ون تو یہ تھا کہ وہ ماشین وہاں پہ کام کرتی تھی اس کو واپس نہیں کر پایا اس کو کھوڑ گاڑ دیئے تت چھپانے کے لیے تو اس لئے اب یہ تابتہ کاروائی ہوگی ابھی تو سب سے جو موٹا ثبوت تھا کہ ماشین ہے کی نہیں یہ دیکھا جائے تو ماشین مل گئی ہے اب باقی کاروائی ہم آگے بیدھی انسوار کرتے ہیں جوہر یونیورسٹی میں ملی مشین اور وہاں پہ ملی کتابوں کے بارے میں چیئر پرسن نگرپالیکہ چیئر پرسن فاطمہ جیوی نے کیا کہا خوش سنیاں میں پیشتے ہیں ایک پرپرکنڈا چل رہا ہے کہ نگرپالیکہ کی گاڑی برامد ہوئی ہے جوہر یونیورسٹی میں ساری میڈیا وہی چلا رہی ہے آج پیپر میں بھی سب وہی آیا ہے کہ نگرپالیکہ کی گاڑی یونیورسٹی میں سب جھوٹ ہیں کوئی گاڑی نگرپالیکہ کی یونیورسٹی میں گئی ہے نہ وہ گاڑی نگرپالیکہ میں ہے نگرپالیکہ کی گاڑی نہیں ہے جتنی بھی نگرپالیکہ نے اب تک گاڑیاں خریدی ہیں اس کا بیورہ اس کی فائز مل پترہ والی سب ہمارے پاس ہے وہ گاڑیاں ہمارے پاس ورک شاپ میں آج بھی موجود ہیں جو جسمت سے وہ خریدی گئی تھی اس کی ساری رپورٹیں جس جیو کی آکورٹنگوں خریدی گئی تھی وہ سب ہمارے پاس یہ پیپر موجود ہیں اس گاڑے سے پالکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے سارا جھونٹا پرپرگنڈا پالکہ کو بددام کرنے کے لیے اور ہمارے سمان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اور پالکہ کو بددام کرنے کے لیے پرپرگنڈا مجھایا جاگا وہ پالکہ کی گاڑی نہیں ہے نہ اس سے پالکہ کا کوئی تعلق ہے سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں کہتے ہیں گاڑی کہاں سے یہ آئی کس کی گاڑی ہے وہ گاڑی اس دور میں جین صاحب کام کراتے تھے جین صاحب کے انڈا یونیورسٹی تھی جین صاحب نے کہاں سے مگائی وہ جین صاحب جانے ہیں ان کی ہستیوں سے پوچھی جا کے اس وقت میں جین صاحب تھے وہاں پر یونیورسٹی میں پالکہ سے تو ہوارا کوئی میٹر ہی نہیں ہے لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ انوار اور سالیم کی نشاندہی پر وہ برامت کی گئی ہے کیا پولیس سچ بول رہی ہے آپ کو معلوم ہے اب تک جتنے مقدمے ہوئے کیا سب سچے ہیں ازار احمد خواہ آج بھی جیل میں بندے لوٹے ہیں دکیت یہ ڈالی ہے کیا سچ ہے میڈرم آج بھی وہاں پر کتابیں برامت ہوئی ہیں ان کی نشان دے وہ کتابیں کیسے برامت ہو گئی وہ چار سال سے قارنٹین ہے وہ پوری بیلڈنگ سی امو کے پاس چار سال سے اس کی چابی ہے وہ کیسے آگئی چار سال سے وہ سی امو کے خفزے میں ہے بیلڈنگ وہ کتابیں اب تک کیوں نہیں نکلیں ہو سکتا ہے ان کتابوں کو دوبارہ وہاں رکھا گیا ہے کیونکہ چار سال سے وہ بیلڈنگ سی امو کے پاس ہے اس کی بیلڈنگ کی اچانی آپ کا یہ کہنا ہے کہ پر شازن آپ کو پریشان کر رہا ہے کر رہا ہے پائنس سال ہو گئے سہتے سہتے ظلم سہتے سہتے انتہا ہو گئے یہ ظلم کی موت پہ رازی کر دیا ہے ہمیں جینے کے لوگتان ختم ہو گیا سمیدان کی دھجیاں اڑا دی گئی کہاں جا کر جئیے کہاں جائیں کیسے جئے بچوں نے اس کو جانا بند کر دیا نے گھر سے نکلنا بند کر دیا ڈر کے ہمارے رات و دن پولیس کس وجہ سے آ رہی ہے تو بتا دیجئے کسور کیا ہے ہمارا کیا پولیٹیکس اتنی گنڈی ہو گئی ہے پولیٹیکس تو ستہ ہمیشہ سے پریبتر ہوتا رہا ہے مگر اتنا ہمارا جا رہا ہے کہ مار ڈالیں کہ تو مار ڈالیں ہمیں کل تھے وہ مشین برامت لے گئے آپ نے کوئی سویڈمنٹ نہیں ہے کیسے رات بھر پرپرگنڈا پورا صبح پیپر میں دیکھا کہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے کیسے پھیلایا جا رہا ہے اتنا بڑا جھوٹ اتنی نفرت نگر پالیکا سے کوئی بھی واہن اگر کسی بھی قام کے لیے چاہے پالیکا اگر ٹینکر بھیے کہی جاتا ہے تو اس کی رسیت کرتی ہے لیگل طریقے سے جاتا ہے پالیکا کے چھوی ہم نے کبھی خراب نہیں ہوئی یہ ہماری چھوی کو خراب کیا جا رہا ہے اور ہمارے شوہر کیا سپر سرکار میں یہ کتنی نفرت سپسرکار میں یہ آگیا ہے جدنی گاڑیاں خریدی گئی تھی آپ کے سامنے ہیں جز کیوکیا پورٹ خریدی گئی تھی وہ یہ ہے یہ آپに دیکھ سکتے ہیں کون کون سی گاڑیاں خریدی گئی کتنی گاڑی جو گاڑیاں خریدی گئی تھی وہ یہ جس کا ہمارے پر zwei بقایا وہ آج بھی موجود ساری گاڑیاں ہماری موجود ہیں ابھی بکش آپ میں اس کے حد変 تھی ساری گاڑیاں ہیں ساری گاڑیاں ہو جائیں